اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلائی جائے تو دور پڑو جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو خرید و فروغ چھوڑ دو اور دورو اللہ کی طرف سے جمعہ کی ازان کے بعد خرید و فروغ کرنا حرام ہے ہمارا یقین ہے موت ایک بریج ہے ایک پل ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے یہودی نہیں ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے ایک اسرائیلی اس کو چھڑانے کے لیے یہ پانچ سو دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں پانچ سو قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو موت کی ان کے ہاں بہت موت کا بڑا خوف ہے بہت ڈر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے میری بات نہیں قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنہ نہیں کرتے اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں ان کے مقابل میں ہے نہیں لیکن ہماز سے فلسطین کے ایران سے ان سب سے اتنے وہ خوف زدہ ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں پوری دنیا کو ہتھیار بیج بیج کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہے سب ہو کر کے بھی ڈر تھے اتنے ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے یعنی جب کوئی میزائل داگا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا پورے ملک میں ہے ایک کروڑ کی آبادی لیکن خوف اتنا تاری ہے خوف اتنا تاری ہے مرنا نہیں چاہتے اور اسی کو سور جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنہ کریں پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے یعنی واپس لوٹا سکتا ہے اس کے لئے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تین طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے حلالہ 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 شریعت میں ہی نہیں اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے ہیں نکاح جدید عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا تین طلاق تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدد گزارے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لیں نکاح جدید حلالہ نہیں ہے جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں پھر پہلے والے شوہر کے لئے وہ حلال ہو سکتی ہے لیکن حلال کرنے کے لئے گھومانا کسی کے پاس یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ اسی کو کفار و مشرقین آج بہت برد چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ حلالہ کیا چیز ہے نکاح جدید ہے دوسرا نکاح کرے وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے اب زہار کیا چیز ہے زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیح دینا مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے میری بہن کی طرح ہے میری بیٹی کی طرح ہے میری بھوپی کی طرح ہے میری خالہ کی طرح ہے یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیح دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی شروع میں ہم نے جو سور تلاوت کی جس کو سور مجادلہ کہتے ہیں اس میں مجادلہ کا مطلب تقرار ہے جھگڑا ہے مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا لوگ تو طلاق جانتے ہیں لیکن اسی کی اس طرح سے ایک اور چیز ہے جس کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہاں اہل علم جانتے ہیں اور جو دینی معلومات رکھتے ہیں انہیں پتا ہے وہ کیا مسئلہ ہے ایک صحابیاں ہیں عمر دراز ہو چکی تھی ان کے شوہر نے آپسی بحث میں تقرار میں ان کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا اپنی ماں کی طرح کہنا اپنی بیوی کو یہ کیا مسئلہ ہے تو وہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتی ہوئی آئیں کہا کہ میرے لئے اب کیا حکم ہے بتائیں میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے یہ جملہ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اکثر اس وقت ہوتا ایسا کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی آیتیں آ جائیں وہی آ جائے تاکہ وہ قیامت تک کے لئے لوگوں کے لئے حل ہو جائے تو وہی رب تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرما دی اللہ تعالی نے سن لیا اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے وہ بحث کیا کر رہی تھی صحابیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا مسئلہ بتاؤ میرا مسئلہ بتاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے جل سے اللہ فرماتا ہے ان دونوں کی جو کنورسٹیشن ہے شوہر اور بیوی کی یا پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابیہ تھی ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالی اللہ یظاہرون منکم من نسائہم ماہن امہاتہم انہم یعنی جن لوگوں نے ظہار کیا اپنی بیویوں سے ظہار اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے یا میں نے تجھے طلاق دے دیا یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے یعنی واپس لوٹا سکتا ہے اس کے لئے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تین طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے حلالہ 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 شریعت میں ہی نہیں اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے نکاح جدید عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا تین طلاق تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدد گزارے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لیں نکاح جدید حلالہ نہیں ہے جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں پھر پہلے والے شوہر کے لئے وہ حلال ہو سکتی ہے لیکن حلال کرنے کے لئے گھومانا کسی کے پاس یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ اسی کو کفار و مشرقین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ حلالہ کیا چیز ہے نکاح جدید ہے دوسرا نکاح کرے وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے اب زہار کیا چیز ہے زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیح دینا مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تُو میری ماں کی طرح ہے میری بہن کی طرح ہے میری بیٹی کی طرح ہے میری بھوپی کی طرح ہے میری خالہ کی طرح ہے یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیح دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی فوراں حرام ہو جائے گی عورت لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے دوسرا نکاح کرنا نہیں بلکہ اس کا کفارہ ہے جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لئے کفارہ کیا ہے رب تعالی فرماتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے عورت کو چھونا چھونا حرام ہے اس کے لئے اب غلامی کا دور ہے نہیں تو آگے رب تعالی فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ ساٹھ روزے کنٹینیو رکھے گا ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سکھ رکھے گا فَمَلَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ کنٹینیو ساٹھ روزے اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی اس سے پہلے اس کے لئے بیوی حلال نہیں ہے یہ مسئلہ سخت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں یہی زیہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لئے وہ بینیں اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے تو یہ زیہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے زیہار کے مسئلے لعان کے مسئلے یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پا ہے بعد میں اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھائے جائے گا وہ آخری آیتیں یہ آخری آیتیں اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم پیغامات اتا فرمائے ہیں اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ ممتحینہ میں جو آئی ہیں اللہ فرماتا ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی اللہ نے فرما جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی قتل و قتال نہیں کیا اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو انصاف کے ساتھ رہو جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے مل جول کر کے رہنے میں ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا رِقْمَ اور تم کو تمہارے گھروں سے تمہارے شہروں سے نکالا ہے یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے اب آپ سمجھ گئے جو دشمنانِ اسلام ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں ایسوں سے دوستی کیلئے قرآن اجازت نہیں دیتا ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا نہ ہی تمہارے تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو قرآن میں ہے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کو مارنے کا حکم ہے قتل کرنے کا حکم ہے کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے یقیناً کون سے کافر قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے جب تمہارے جان کے دشمن ہیں تمہارے دین کے دشمن ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا یہ تو کومنسی بات ہے دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں اور سورہ ممتحینہ کی شروع کی آیتیں جو ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناو تم ان کے لئے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نیام آیتوں کو جھٹلا جاتے ہیں جو کچھ آیا ہے اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بغارتے ہو قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تمہارے جو کچھ بھی ہو تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو اس بات کو سمجھ کر کے چلیں پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانہ پھوسی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جب کوئی تین لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا ہے چوتھا اللہ ہے تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو کانہ پھوسی کر رہے ہو مَا يَكُونُ مِن نَجْوَةَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ اگر پانچ لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہو تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے یہ کانہ پھوسی کرنا خفیہ باتیں کرنا کس طور پر جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں اب مثال کے طور پر آٹھ دس لوگوں کی محفل بیٹی ہے دو ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پھوسر کر رہے ہوں تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیس کرنا چاہیے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے اور پھر یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے چاہے ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں چاہے ان کے خاندان والے ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں دوستی نہیں کریں گے یہ قرآن کی آیت ان صحابہ کے لئے ہے ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے متعلقی روایت ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور نے پوچھا یہ کیا ہے سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا کہا یہ میرے باپ کا سر ہے کہا کس نے قتل کیا کہا میں نے کیا کیسے انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا اور میں اس کو بارہا سمجھا تھا کہ جو کوسنا ہے جو بولنا ہے مجھے بول میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا لیکن یہ مجھے جلانے کے لئے ہمیشہ آپ کی شان میں آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا گردن کٹ گئی پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں جو سزا ہوگی قبول کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے اسی وقت یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو ایسوں کی وہ ذرا برابر روح ریعیت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہ نہیں فرمایا بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ پھر ہمارا نہیں ہو سکتا سور صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کہ انہم بنیان مرسوس بے شک اللہ تعالی ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لجاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا آپ فجر کی نماز پڑا رہے تھے ایک رکعت ہو چکی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی پیٹ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مسلے پر گر گئے لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کسی نے نماز نہیں توڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جب مسلے کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی یہ نہیں کہ بھگدر مچ گئی خلیفہ وقت دس سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق امیر المومنین شہید ہو چکے یا مسلے پر گر چکے بھگدر مچ گئی ہوں نہیں پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی ایک رکعت اور سلام پھیڑنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھوننا ہی تو تھا لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جاہی نہ سکا کیوں صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلاند ہی نہیں سکا انہیں صفوں کی تاریخ میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسہ پلائیوی دیوار ہے کوئی اس میں سیسہ پلائیوی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سراخ بھی کرو تو سراخ نہیں ہوتا سیسے والی دیوار میں سیمنٹ کی دیوار میں سراخ تو ہو جاتا ہے سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں بڑا مشکل ہے تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تاریخ فرمائی آج ہماری صفیں کہا ہیں اللہ ہمیں وحدت سفوف عطا فرما یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور حدیث پاک جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا جو صف کو کتا کرتا ہے صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی جس کو فرجہ کہتے ہیں اسی لئے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی جماعت کے لئے کھڑے ہوتے نماز کے لئے حضور رکعت باندھنے سے پہلے اس آبا سے کہتے سیدھے ہو جاؤ برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ استقیمو کندے سے کندہ ملالو یہ تاقید کر جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی مطلو اللذین حملو التورات تم لم يحملوها کمتل العماری یحملو اسفارا یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے وہ ایسی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں گدے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدہ علامہ نہیں بن جاتا گدہ مولانا نہیں بن جاتا گدے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو مسلم شریف رکھ دو ترمیزی شریف رکھ دو کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدہ بس یہ ہے کیوں کتابیں اٹھایا ہوا ہے ایسے کتابیں اٹھایا ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں یعنی کتابیں پڑ تو لیئے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آسکے ان کے مطالق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہودیوں کی صفت یہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہی اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعباللہ المختار یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں منتخب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمائے اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لئے فَتْتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو زِح ہزار سال کہتے ہیں بھائی تم ہزار سال جی ہو وہ اس کو بولتا ہے تو بھی ہزار سال جی اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ اگر ان کو ہزار سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا یا اور جینا چاہتے ہیں آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَيْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ اَدِيمٌ اے معبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی پوچھ کے دیکھ لیں ان کو کیونکہ ان کی کرتو تیسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے لیکن میرے عزیزو امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے اسے موت سے خوف نہیں ہے اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے یہ فاقع کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے ہمیں موت سے ڈر اسی لئے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اسی لئے شاعر نے کہا ہے حیشبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لئے اسی پھول سے ملنے کے لئے ہی تو جا رہے ہیں اسی لئے سج کر سمر کر کے جاتے ہیں ہمارا یقین ہے موت ایک بریج ہے ایک پل ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے یہودی نہیں ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے جان کی بڑی قیمت ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے ہے ایک اسرائیلی اس کو چھڑانے کے لئے یہ پانچ سو دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں پانچ سو قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو موت کی ان کے ہاں بہت موت کا بڑا خوف ہے بہت ڈر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے اسی لئے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں ان کے مقابل میں ہے نہیں لیکن حماس سے فلسطین کے ایران سے ان سب سے اتنے وہ خوف زدہ ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں پوری دنیا کو ہتھیار بیچ بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اسی اسرائیل نے پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہیں سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا پورے ملک میں ہے ایک کروڑ کی آبادی لیکن خوف اتنا تاریہ ہے خوف اتنا تاریہ ہے مرنا نہیں چاہتے اور اسی کو سور جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنہ کریں اللہ کے پاس جانا ہے نا ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے میرے عزیزوں اللہ کریم نے اسی سور جمعہ میں یہ بھی حکم نازل فرمایا یا اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو اذا نودی علی الصلاة مین یوم الجمعہ تھی جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو خریدو فروغ چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے جمعہ کی ازان کے بعد خریدو فروغ کرنا حرام ہے حرام ہے دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو جمعہ کی ازان ہو گئی اللہ نے فرما چھوڑ دو خریدو فروغ تو غیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو جمعہ کی ازان ہو چکی ہے تمہیں بلایا گیا بھی دوڑنا ضروری ہے دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ چاہو یہاں تو جمعہ کے لئے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں امام صاحب نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہوں خطبہ بھی تمہارے لئے جمعہ کے واجبات میں سے ہے اس میں ضروری ہے بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لئے فوراں اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمائے صحابہ کا حال بھی یہی تھا اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہترین رزق دینے والا ہے منافقوں کے لئے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے سورة المنافقون اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہدو انک رسول اللہ وہ کہیں گے ہم گوائی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں محبوب اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوڑ بولتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں ایک جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار ہے جو جنگ عہد میں تین سو لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کون پر صحابہ میں آپس میں تقرار ہو گئی یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینہ کے تھے تو مدینہ والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تقرار ہو گئی تو وہ جو عبداللہ بن عبی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ان کی بہت ہو گئی ہے مدینہ میں آ کر کہ اب یہ مدینہ والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینہ والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے تو عبداللہ بن عبی نے بھڑکایا انسار کو جا جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آیا اور دیکھو اب تمہاری لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے زلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے اس نے کس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے زلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے یہ اس خبیص نے کہا تھا عبداللہ بن عبی نے یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن عبی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی اب مدینہ کی طرف جب یہ کافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن عبی کا یہ بیٹے ہیں عاشق رسول ہیں باپ منافقوں کا سردار ہے بیٹا پکہ عاشق رسول ہے مدینہ کے باہر یہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ زلیل لوگوں کو تم مدینہ سے نکالو گے عبداللہ بن عبی جھوڑ بولتا تھا بہت کہا کہ کس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جس نے بھی کہا لیکن مجھے اقین ہے کہ تُو نے کہا ہوگا اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے کہا کہ نہیں میں نے ان کے لئے نہیں کہا ان کے لئے نہیں کہا میں فلان کے لئے کہا وہ زد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا اپنے باپ مدینہ قریب ہے اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم زلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی میں آپ کے گنگانے والا آدمی مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے تب آیتیں اتری یہ پورے سور منافقون آگئی اللہ نے فرمایا محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان زلیلوں کو نکالیں گے خبردار عزت اللہ کی ہے عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے ہم زلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھ ہی عزت والے ہیں تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا یہ صحابہ کا ایمان تھا وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہوں میں زندگی عطا فرمائے حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین